اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے حب زبان میں رکھیں فوڈیس ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزدار ریسیپی دم کا کیمہ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی مزدار اور بہت ہی دلیشیس لیے کیمہ ہوتا ہے اس کی پریزنٹیشن بھی بہت ہی زبدست ہوتی ہے اور کھانے میں یہ بہت عام کیمہ کے لحاظ سے بہت مختلف ہوتا ہے اس سے پہلے کہ دم کا کیمہ کس طرح سے تیار ہوتا ہے اور اس کے کیا انگریڈنٹس ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیچ کیجئے آئیے چلتے دیکھتے ہیں کہ دم کا کیمہ کس طرح سے تیار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دم کا کیمہ بنانے کے لیے یا کڑھائی کو میں نے اس پہ چولے پر رکھتیا ہے گرم ہونے کے لیے اس میں سب سے پہلے ہم اس میں پونا کپ آئل ڈال دیں گے آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیتے ہیں جیسے ہی آئل گرم ہوتا ہے تو یہاں میں نے ایک بڑے سائز کی پیاس لی تھی جس کو اس طرح سے میں نے سلائس میں کٹنگ کر لی ہے اگر بڑی پیاس آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں دو درمیانے سائز کی چھوٹی پیاس دنیا کی پیاس کو آپ اس میں گولڈن کریں گے گولڈن ڈالن کریں گے پیاس میں اس میں لائٹ گولڈن سائز میں کلر آنر شروع ہو گیا ہے اب ہم اسے کریں گے کہ اس کے اندر کچھ گرم صالی کے لیے ہمارے پاس چیزیں ہیں جس میں میں نے ایک رسپون سفید زیرہ لیا ہے ایک رسپون اس میں کالا زیرہ ہے اس کے علاوہ اس میں 8 سے 10 کالی میچے ہیں 4 سے 5 سے لونگ ہیں دو ادرد علیجی اور ایک بڑے سائز کی داجینی کی آپ سٹک لے لیں یا اگر چھوٹی ہے تو آپ اس میں دو ڈال دیں یہ سارا گرم مسالہ ہمیز میں ڈال دیں گے گرم مسالے کو ڈالنے کے بعد لہسن ادرک کی پیسٹ میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون اس میں ادرک کی پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون لہسن کی پیسٹ ہے لہسن ادرک کے ساتھ تھوڑا سب بھون لینے کے بعد یہاں میرے پاس کچھ مسالے ہیں جس میں میں نے ایک ٹی سپون بھر کے نمک دیا ہے 4-4-3 سپون حلدی ہے اس میں ایک ٹی سپون لال مشکوڈر لیں گے اور ایک چھوٹے سائز کا ٹماٹر ہے جس کو فائنے کو کٹیا ہے یہ سارے مسالے اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون اس میں کٹی ہوئی مرش ڈالیں گے اور یہاں میرے پاس خشکاش کی پیسٹ ہے جو دو ٹی سپون اس میں ڈالیں گے یہ میں نے ایک ٹی سپون لے تھی لیکن پیسٹنے کے بعد پھول جاتی ہے تو یہ دو ٹی سپون ہو جاتی ہے اور یہاں میرے پاس بادام کی پیسٹ ہے یہ میں نے دس اتر بادام دیئے تھے ان کو بہت اچھی اس کی پیسٹ بنال لیے یہ بھی دو ٹی سپون ہے گونے ہوئی چنے یہ بھی ہم اس میں دو ٹی سپون ڈالیں گے جس کا میں نے پاورڈر بنا لیا ہے دہی ڈالیں گے اس میں تقریباً چار ٹی سپون بہت ہی زبدس قسم کے اس میں مسالوں کی یہ خشکو آتی ہے کیونکہ اس میں خشکاش بادام گونے ہوئے چنے دم کا کیمہ جو ہے یہ عام کیمہ سے بلکل مختلف ہے بہت ہی زبدس اس کا یہ مسالہ تیار ہوتا ہے مسالے کو بھوننے کے لیے اس میں ایک کپ پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ تماتے سوٹ ہو جائے مسالہ بھوننے کے بعد یہاں ہمارے پاس کیمہ ہے جو میں نے ایک کلو یہ بیف کا کیمہ لیا ہے بہت اچھی طرح سے اس کو واش کر لیا ہے یہ سارا کیمہ اس کے اندر ڈال دیں گے اب مسالے میں بہت زیادہ اس کے اندر موٹا کیمہ آپ نے استعمال نہیں کرنا کوشش کریں کہ کیمہ تھوڑا باری ہو اچھی طرح سے مکس کر کے کچھ دیر کے لیے اس کو ابھی میں ہلکی آنش پہ کور کر دوں گی تاکہ کیمہ جو اپنا پانی چھوڑے گا وہ خشک ہو جائے کیمہ نے اپنا پانی چھوڑ گیا ہے اب اس پانی کو تھوڑا سا ڈرائ کر لیتے ہیں کیمہ کو چکڑ لیتے ہیں کیمہ کا چو اپنا پانی ہے وہ خوش ہو چکا ہے لیکن چونکہ کیمہ ابھی یہ کچھا ہے صحیح طرح سے گلہ نہیں ہے اس کو گلانے کے لیے ہم ایسا کریں گے کہ اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے اور اس کو ہلکی آنش پہ پکنے دیں گے اس وقت تک اس کو پکائیں گے کہ یہ اچھے طرح سے گل جائے مرد ہو جائے کیمہ کو چکڑ لیتے ہیں کیمہ میں جو پانی ہے یہ بلکل خوشک ہونے کے قریب ہے اور آہستہ آہستہ کناروں سے اس کے آئل بھی نکلنا شروع ہو گیا ہے اس کو بلکل خوشک کر لیتے ہیں کیمہ بلکل گل چکڑ ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ میں یہ گل گیا ہے کیمہ بلکل تیار ہے اس کے کناروں سے آئل نکل چکا ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ اس کی شکل آئی ہے بہت ہی پیارا یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے اب ہم ایسا کریں گے کہ یہاں ہمارے پاس پیاز ٹماٹر اور لیمون ہیں یہ پیاز کے جو رنگز ہیں یہاں پہ اس میں اس کے اوپر تھوڑے سے لگا دیں گے بہت ہی مزہدار لگتے ہیں یہ پیاز کے رنگ دسک کے اندر اس کے ساتھ ہی اس میں تھوڑے سے یہ ہام ٹماٹر یہ بھی لگا دیں گے اور لیمون یہاں میرے پاس دیکھتا ہوا کوئلہ ہے اس کوئلے کا ہم اس پر دم دیں گے اس کے لئے آئلڈ آکے اس کے خوڑی تیر کے لئے اس کو کور کر دیں گے اور ہلکی آنچ پہ بلکل ہلکی آنچ پہ دم پہ کیمہ کو پکنے دیں گے کیمہ کو آپ چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبدس اس میں یہ دھوہ لگ چکا ہے تقریباً دس منٹ تک آپ اس کو ضرور دھوہ دیں تاکہ اندر تک اس میں سمیل چلی جائے دھوہ کی اور جو پیاز اور ٹماٹر ہیں اس میں بھی اس کی بہت ہی اچھے اور خوبصورت سمیل آ جائے گی دم کا کیمہ بلکل تیار ہے بہت ہی مزتار اور بہت ہی یہ لذیذ کیمہ تیار ہوتا ہے جو کہ عام کیمہ سے بلکل مختلف ہوتا ہے آپ چاہیں تو جس بطن میں آپ نے اس کو تیار کیا ہے کڑھائی میں اسی طرح سے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ الگ سے پلیٹ میں یا ڈش میں آپ اس کو سرف کرنا چاہیں جس طرح سے میں نے اس کو الگ سے ڈش میں نکال لیا ہے تو آپ اس طرح سے بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں اس کی پریزنٹیشن اس طرح سے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے میری ایر ایسے بھی آپ کو پسند آئے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایک ایک اون کو ضرور پریس کریں اور ایک اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ملتا رہے